موسیقی 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 کیا ہو گیا خریت تو ہے خریت کیسے ہوگی اتنی دیر ہو گئی ہے ابھی تک واپس ہی آئی یونیورسٹی سے بھائی اب یونیورسٹی گئی ہے ہو سکتا ہے کوئی کلاس ہو اس کی آ جائے گی مجھے نہیں بتا بس جائیں جا کر لے کے آئے اسے مان بٹا فون ملاو پوچھو کہاں پر ہے اب وہ بہت بار کال کر چکی ہے بند ہے اس کا فول بس سن لیا ہو گئی تسلیح اب اللہ کا واسطہ چلے جائیں جا کر لے آئے اسے اچھا بھائی چلا جاتا ہوں آپ تو پریشان مت ہوں آتا ہوں دے کمھال ہے کہہ رہے پریشان نہ ہوں پریشانی کی بات میں بلا بجے آپ ہوا بنا رہے ہیں دیر ہو گئی ماہی رسٹ کر رہے ہیں اے یار میرا فون بھی دیڈ ہو گیا اب میں پریشان ہو رہی ہوں گی تم گھر کیسے جاؤ گی اب پوائنٹ بھی نکل چکا ہو گا میں آٹو کر آلوں گی میں تمہیں درپ کر دیتیو اے نید سفین آل بانچ اے کمون میں بہن سے بس روگی میں تمہیں درپ کر دیوں گی ایک میرے کزن آدمی پیٹ کرنے آرہے ہیں تو وہ میں گھر ہی سٹے کرنے تو ہم تمہیں درپ کر دیں گے لیکن لیکن مزین کچھ نہیں تو میرے ساتھ چل رہے گا اے اوہ دکھو آگے سلام علیکم فہد بھائی ووالیکم سلام فہد بھائی یہ میری دوست میرہ ہے میرہ یہ میرے کزن پہد بھائی ہیں اسلام علیکم والیکم سلام فہد بھائی ہم گھر جاتے ہوئے کیا میرہ کو دوب کر سکتے شور وی نوٹ چلے آجاؤ موسیقی سال پانی زینی سے مل کر آئے ہو کیا ہوا اس نہیں سال میں جانتی ہوں تم زینی سے مل کر آئے ہو کہا اس نے کوئی بات کی ٹھیک ہے وہ میری شکل نہیں دیکھنا چاہتی ہو لفلت کرنے لگی ہے مجھ سے چھوٹ کھا کر اٹھنے میں تھوڑا تو بک لگے گا ہاں موسیقی موسیقی میری شکل نہیں موسیقی موسیقی میرے گا زنی Alrighty موسیقی 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 لیکن شاید میری بدقسمتی یہ ہے کہ میں تمہاری خوشیاں دھا گئی اس میں تمہاری قسمت کا نہیں میری بدقسمتی کبھی کس ہو رہا ہے کھانا نگاتی ہم موسیقی 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 تو سمجھے گھر رکھتے ہیں انٹی میرے نام سارش ہے ہم ساتھ میں بڑھتے ہیں ایک چلی آج ہماری extra class تھی تو میرہ کا پوائنٹ مس ہو گیا تو اس لی مجھے گھر چھوڑنے آئی ہوں I hope you don't mind ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انٹی میں چلتی ہوں اللہ حافظ okay thank you so much اللہ حافظ اللہ حافظ مجھے گھر چھوڑنے آئی ہمارے میں پہلی بار تو اچھا کام کیا اس نے گاڑی نہیں دیکھی تھی تم نے اس لڑکی کی اچھی گاڑی تھی ارے گاڑی کو گولی مارے اببو کی سوچیں پتہ نہیں کھا کھا بھٹک رہوں گے اسے ڈھونڈنے کے چکر میں ارے ہاں اببو کو تو فون کرو نا ان کو تو بتاؤ کہ تم گھر پہنچ گئی ہو اب میرا فون بند ہو گیا ہے میں آپ کے فون سے کال کرنا چاہی اندر پڑھا میرا فون جاؤ فون کرو برسوں اس کی منگنی ہے اس نے سب کو بلائے لاؤ دکھا مجھے اچھا آپ دیکھیں میں پھون لے گرا جا میں تو ضرور جاؤں گی اس منگنی میں بھائی پہنوں گی کیا آنس تمہیں پہننے کی ذکر پڑی بھائی اتکا میر لوگ تھے آج تمہارے گر سے کوئی آیا ہے نہیں سب کافی پوچھ رہے تھے تو میں نے یہ مہانہ بر آ دیا کہ ہم کے لئے کچھ دبیر ٹھیک نہیں کبھر اچھا کر لیتے ہو تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو مائیں اب اگر تمہارے پیرنٹس نہیں آئے تو مجھے کچھ نہ کچھ تو بات منانی تھی جو لوگ تم سے پوچھ رہے تھے تم ان لوگوں کو اپنی ماں سے ملوا دیتے نا وہ انہیں بتا دیتی کہ میرے ماں باپ یہاں کیوں نہیں آئے یوں بلا وجہ میرے ابو کو بیمار کر کے ان کی بیماری کا بہانہ بنانے کی کیا عز رہتے تمہیں ہاں جا ہوگی ہے مائیں تم ہر بار رائی کا پار کیوں بنا دی اور یہ میری امی پیچھ میں کہاں سے آگئی ان سے کیوں پوچھوں میں کیونکہ ان کی وجہ سے آج میرے پیرنٹس یہاں نہیں آئے کیا کہہ رہی ہو تم تمہیں یقین نہیں آتا تو جاؤ جا کر اپنی ماں سے پوچھو انہوں نے مجھ سے خود کال کروائی اور ان کو آنے سے روکا کیا میرے ماں باپ اتنے گئے گزرے ہیں اسامہ کا جس کا جب دل چاہے ان کی بیرزتی کرے انہیں زلیل کرے ہاں نہیں مائیں مجھے یہ سب نہیں پتا تھا اور اگر مجھے یہ سب کچھ پتا ہوتا نا میں یہ انہیں نہیں دیتا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں یہ سب ہمیں یہ بات ہمیں یہ بات آخر کہیں کیسے سے زارہ کی وجہ سے اور زینی کی وجہ سے کیا تمہاری ماں مجھے ایسی تانے دیتی رہے گی اسامہ آخر کب ختم ہوں گی ان کے یہ تانے پھر اچھ ہم چاہے میرے نہیں لائی ہیں آپ کی چاہے کہیں نہیں بس میرا دلی نہیں چاہا کیا بات ہے جب سمائی سے بات ہوئی ہے مون کچھ بدلہ بدلہ چاہے ہیں تم خیریت سوچ رہی تھی کہ آخر کب تک ہم اس طرح لوگوں سے مو چھپاتے پھرتے رہیں گے اچھا ہی ہے سب جنہوں نے خود ہمیں آنے سے روک دیا جا کے تو شرمندہ ہوتے نہیں جاتے تو شرمندہ ہوتے لیکن یہ صحیح طریقہ تو نہیں تھا نامنظور سہا اس طرح اس طرح روکنا چاہیے تھا انہیں ہمیں یہ اچھا لگتا ہے بہت ہم کبھی کبھی کچھ باستہ کو درگزر بھی کرنا چاہے چھا تو کیا وقت کے ساتھ آپ زہرہ اور ساتھ کی سیادتی کو درگزر کر سکیں گے موسیقی 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 امی آخر آپ کو یہ سب کہنے کی کیا ضرورتی اب میں انکل آنٹی کو کیسے فیس کروں گا تو کیا ضرورت ہے تمہیں انہیں کوئی جواب دینے کی ان کی لڑکیوں کی حرکتیں ہی ایسی ہیں اور ہم کیوں ان کی وجہ سے بدنامی کو اپنی گھر کا راستہ دکھائیں میں آہستہ بولے ماں ہی سن لے گی سنتی ہے تو سن لے میں اپنی بیٹی کی منگنی میں کوئی بدمزگی نہیں چاہتی تھی اسی لئے میں نے انہیں نہیں بلائیا اور جس کا مجھے کوئی افسوس بھی نہیں ہے اور تم میرے سامنے نہ اپنے سسرال والوں کی زیادہ حمایت مت کیا کرو جاؤ جا کے سوچاؤں بہت رات ہو گئی ہے کہاں ہے تمہارا وہ عاشق پورا مہینہ ہو گیا چکر لگاتے ہوئے نظر تو نہیں آ رہا کہیں اسے تمہاری اصلیت کا پتہ تو نہیں چل گیا بھان میں جائے گا پتہ بھی چل گئے تو میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرکتی افسوس تو صرف یہ رہے گا کہ بس خالی ہاتھ نہ رہ جاؤں کیوں تم نے اسے پالول کی کئی بار کی ہے پر اس کا نمبر ہی بن جا رہا ہے تم تو کہتے دی کہ وہ تمہارے لئے جان بھی دے دے گا کیا تم کسی مرد کے لئے اپنی جان دو گی اگر وہ کرے گا تو نہیں نا کوئی کسی کے لئے جان نہیں دیتا سب کتابی باتیں ہیں ارے چھوڑ اسے اچھا اگر وہ ہاتھ نہیں آ رہا تو کوئی اور ڈھول لو ویسے میری نظر میں ایک ہے اگر تم کہو تو اس سے ملواؤں تمہیں ہے بالکل نیکی اور پوچھ پوچھ بتاؤ کون ہے اس رو کون آ گیا ہے روکوں میں دیکھتی ہوں کون ہے ادنان ادنان آنکی ہے بڑی رومیوں ہمارے دی تفا کرو لبیوں ہمارے اگر اس نے تو بھی یہاں دیکھ لیا تو اس سے کچھ اگر تمہیں کام کرو تو پیچھے کھے تانا سے زیزا اور سوڑ جو پلان ہے اس پر قائن رہ ٹھیک ہے سمس تان سنگی جتی چاہو پین پیچھے کچھے 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 موسیقی موسیقی تم نے آنکھوں سے کہا جو میرے دل میں ہے سونا ہو سب رشتے ناتے کیسے توڑ دوں تم کو پلکوں پہ پیٹھانا سارے بادوں کو نبانا ہر پلکوں تم کو کیسے موڑ دوں موسیقی سمیلا مجھے بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ کتنے دنوں بعد آیا تم میرا حال پوچھنے کے لیے؟ اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو؟ اللہ نہ کرے کچھ ہوا تو نہیں نا بتاؤ رو کیوں رہی ہو؟ تمہیں بتایا تھا نا کہ مجھے یہ گھر بیچنا ہے؟ ہاں تو؟ پر اب میں یہ گھر نہیں بیٹھ سکتی کیوں؟ کچھ میری امی کے ستیلے بھائی ہیں انہوں نے مجھے دمکی دیئے انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایک گھر بیچنے کے بعد آدھی رقم انہیں نہ دی تو تو وہ مجھے جان سے مار لیں گے اسے کیسے مار دیں گے؟ جنگل کا قانون ہے کہ اب مجھے ان کا نام پتا بتاؤ میں دیکھتا ہوں اسے بہت سارے لوگوں کو ڈیل کیا اسے بھی کر لگا بتاؤ نہیں اندان وہ منہ نہیں جانتے وہ بہت خطرنات بہت طاقتور لوگ ہیں تو ان کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے تو پھر کیا کروں تمہیں مرنے کے لئے چھوڑ دوں؟ مطلب میں مر جائے ہوں؟ تو سائی ہے پھر مرنے نہیں دو نا مجھے بیسے بھی اس دنیا میں میرا ہے ہی کون جس کے لئے میں جی ہوں تم خود بھی تو ایک مہینے بعد آئے ہو مجھ سے مل لیں یہ بھی کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گا جمیلہ؟ پھر مجھے بچا لو ناد ناد میں اپنی ساری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں ایسے ہی ہوگا وہ جو تمہارے ماں کا کزن یا جو کوئی بھی ہے اسے کوئی اور ڈیل آفر کر کے دیکھو یا اس سے کچھ اور آفر لو انہوں نے ایک آفر دیئے مجھے کیا؟ انہوں نے کہا ہے کہ اس گھر کی آج کی ڈیٹ میں جو ویلیو چل رہی ہے اس حساب سے اس کی آدھی رکم یا زیور انہیں دے دو تو وہ مجھے چھوڑ دے گا پھر؟ کیا کہتی؟ میرے پاس تو نہ زیور ہے نہ رکم میشے پاس اگر کچھ ہے تو اس گھر کے کاغذات ہے اگر کوئی زمانت کے طور پر میری کاغذات رکھ کے مجھے زیور اور رکم دے دے تو شاید میرا مسئلہ حل ہو جائے گا پر مجھے اکیلی عورت کو کوئی اکلاس پانی تک نہ پوچھے لاکھوں کی لاکھوں کی مات تو آ رہے کیا کروں؟ آری جمیلہ تم رو تو مت نہ خدا کے لئے میں کچھ سوچتا ہوں پلیز تم رو مت نہ میں کرتا ہوں کچھ تم رو مت میں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا آپ سے بہت ضروری بات کرنے تھی اگر بات زارہ کی ہے تو ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی بات مت کیجے گا اگر بات صرف زارہ کی ہوتی تو میں آپ کو کبھی بھی کال نہ کرتی لیکن بات میری بیٹی اور آپ کے بیٹے کے بارے میں ہے اور میرا خیال ہے کہ اپنے بیٹے کی طرف سے تو اپنے مو نہیں موڑا ہوگا کیا مطلب میں سمجھی نہیں آپ کیا کہنا چاہ رہیے علی کی شرط کے مطابق ہم نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا لیکن آپ کی طرف سے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہوا جی 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 ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ کچھ مصروفیت ہی ایسی ہو گئی تھی کہ پتہ ہی نہیں چلا اچھا لیکن میں تو سمجھی تھی کہ آپ کی اولاد ہی آپ کے لئے اول ترجی خیر میں بات کھما پھیرا کر کرنے کی قائل نہیں ہوں آپ سے صرف یہ پوچھنا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کی بارات لے کر میرے گھر کب آ رہے ہیں ابھی تو آسفہ کچھ اب نے تہہ نہیں کیا اس بارے میں دیکھیں تو سوچ لیجئے یہ خیر آپ مانے نہ مانے لیکن بات تو سچ ہے کہ زارہ آپ ہی کا خون ہے اور جب خونی رشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے نا تو سب سے زیادہ تکلیف ماں باپ کو ہوتی ہے کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ صاف صاف کہیں نا کہہ رہی ہے چاہتی ہوں کہ اپنے بیٹے کی بارات لے کر آپ میرے گھر آ جائے ورنہ آپ کی بیٹی کو میں یہاں سے رخصت کر دوں اگر میری بیٹی آباد نہیں ہو سکتی نا تو پھر آپ کی بیٹی کو بھی آباد ہونے کا کوئی حق نہیں پہنچتا میں آپ کے جواب کا انتظار کروں گی حدا حافظ زارہ کہیں نہیں جائے گی سن رہے آپ لوگ زارہ کہیں نہیں جائے گی بیوی ہے یہ میری اور اگر آپ لوگوں نے ایک لفظ بھی زارہ کے خلاف بولا نا تو میں کھڑ چھوڑ کر چلا جاؤں گا اور زارہ میرے ساتھ جائے گی امیاب کس سے بات کر رہی تھی تم کب آئے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کس سے بات کر رہی تھی کس کی کال تھی یہ میں نے کال کی تھی سروت بھابی کو کس لیے کیا مطلب کس لیے تمہاری بہن کا رو رو کر برا خال ہو رہے ہیں کیا وہ تمہیں نظر نہیں آتی کس بات کے سزا دے رہے اسے امی یہ وقت ہے ان سب باتوں کا اور ان سب نے مجبر بس بہت ہو گیا ارے کان پنگے میرے سن سن کے اگر اس لڑکی کا کردار مشکوک ہے تو اس کے لیے میں اپنی بیٹی کو امی خبرتار ساتھ اب کیا تم اپنی ماں کے سامنے اونچی آواز میں بات کروگے امی زارہ بد کردار نہیں ہے صحیح کہہ رہی تھی بلکل صحیح کہہ رہی تھی تمہاری ساس کہ تم جس گھر میں بھی جاؤ گی نا اس گھر کا سکون برباد کروگی ارے جس دن سے یہ لڑکی آئی ہے ہی تم تو بدلتے رہ گئے ہو امی خدا کے لیے خدا کے لیے ہمی ایسی باتیں مت کریں واہ بھائی آج تو آپ نے حد ہی کر دی وہ ٹھیک کہتے ہیں لوگ ایک گندی مسکری پورے تعلق آپ کو گندہ کر دے تھی ڈالی کیوں کیوں چھپ ہو گیا بولے نا بولے لوگ پلیز بس کر دیں آنٹی آپ کو میری وجہ سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے آنٹی میں یہاں سے چلی جاتا ہوں پلیز میری وجہ سے آپ زارہ میں بات کر رہا ہوں تو چلی جائیں خدا کے باستے چلی جائیں یہاں سے آپ جیسی منحوس لڑکی کو تو چلے ہی جانا چاہیے زارہ کہیں نہیں جائے گی سن رہے آپ لوگ زارہ کہیں نہیں جائے گی بیوی ہے یہ میری اور اگر آپ لوگ انہیں ایک لفظ بھی زارہ کے خلاف بولا نا تو میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا اور زارہ میرے ساتھ جائے گی اور اگر آپ کو ڈالی کی رخصتی کرنی ہے نا تو کیجئے میں اپنا فرض عطا کروں گا بھائی کا بھی بیٹے کا بھی سب کا عطا کروں گا اور شہر ہونے کا بھی موسیقا موسیقا موسیقی 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 پانی پی لے نہیں چاہے پانی پی لے میری وجہ سے کتنا برداشت کرو گے ساتھ تم امی نے آپ سے جو کہا غلط کہا انہیں یہ نہیں کہنا شایئے تھے مجھے اس بات صرف نہیں پڑتا لیکن میں غلط بات برداشت نہیں کر سکتا غلط غلط اور صحیح کی گنڑائشی کہا رہی ہے بہت دیر ہو چکی ہے ساتھ اور میں نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ ہماری زندگیوں کا فیصلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں کیا کہنا شایئے ہم میری وجہ سے اپنے باقی کے رشتے خراب مت کرو اور میرے جو تم سے رشتہ جڑا ہے اس کا کیا چاہے دل سے ہم اس حقیقت کو اس رشتے کو تسلیم نہ کریں لیکن اس حقیقت سے مو نہیں مور سکتے کہ تم میری بیوی ہو اور میں رشتوں میں بدیانتی نہیں کرتا تم یہ اچھے سے جانتی ہو کچھ رشتے اس بردستی کے بوجھتلیں دب کر مر جاتے ہیں اور ہمارا رشتہ ہمارا رشتہ تو بہت کمزور ہے اس بے جان کمزور سے رشتے کی وجہ سے اس اپنے باقی کے رشتے خراب مت کرو موسیقی امی آپ نے بلایا ہاں بیٹھو میں نے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے امی مجھے بھی آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے ہاں بولو امی میں نے بہت سوچ سمجھ کی ہے فیصلہ کیا کہ میں ڈالی کو اس رشتے سے آزاد کر رہا ہوں کیا کیا کہہ رہے ہو تم دماغ ٹھیک ہے تمہارا صحیح کیا رہا ہوں امی میں زینی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا اگر ڈالی اس گھر میں آئے گی تو اس کا مطلب ساد بھی اس گھر میں آتا جاتا رہے گا زینی کو اسے فیس کرنا پڑے گا جب میں نہیں چاہتا اچھا اور کیا تمہارے ایسا کرنے سے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے شاید شاید کی بنیاد پر نہ تو رشتے بنتے ہیں نہ توڑے جا سکتے ہیں اور ڈالی کو کس بات کی سزا دیں گے ہم ایک بات یاد رکھو اگر آج ہم کسی کی بیٹی کے ساتھ برا کریں گے تو ہماری بیٹیوں کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوگا جب رشتوں کو بچانے کی گنجائش نکلتی ہونا رنجشوں کو کم کیا جا سکتا ہو تو وہاں سمبر سے تحمل سے بات کو سنبھال لینا چاہیے نہ کہ حالات سے مقابلہ کرنے کے بجائے بزدلوں کی طرح جان چھوڑا کے بھاگ جانا چاہیے یہ کرنے کی اجازت نہیں دوں گی میں تو میکر امی زینی کا کیا ہوگا زینی بہت حمد والی ہے بہت حوصلے والی ہے میری بیٹی ہے میں سنبھال لوں گی اسے اتنی کم زور نہیں ہے زینی کے کسی تفان کے آنے سے بکھر جائے گی میری بیٹی ہے جانتی ہوں میں اسے وہ چھوکھا تو میں اوہ نا سنبھال لوں گی اسے بشن نے تیہ کر لیا ہے جندی تمہاری بارات لے کر جائیں گے موسیقی زندگی میں پہلی بات میرے بیٹے نے مجھ سے اس لچے میں بانی امی آپ کیوں خود کو تکلیف دے رہی ہیں کس بات کی امید لگائی ہوئی آپ نے بھائی بدل گئے اب وہ صرف زارہ کے شوہر ہے آپ کے بیٹے یا میرے بھائی نہیں رہے میں تو کیا غلط کہا دیا تھا میں نے کیا غلط کہا دیا یہی چاہتیوں نا کہ تمہاری شادی ہو جائے اپنے گھر کی ہو جائے اور یہی بات میں نے زارہ سے کہی تھی بکر اس نے کچھ نہیں کیا کسی نہ کسی کو تو پہل کرنی تھی نا سو میں نے کر دی آیا کوئی جواب مجھے لگتا کہ اب کوئی جواب آئے تھا اللہ نہ کریں ڈانی کیوں اس طرح کی باتیں موں سے نکال رہی ہو میری اچھا کہنے سے کیا میری قسمت اچھی ہو جائے پہلے ابو کا سایا نہیں تھا ایک بھائی تھا وہ بھی اب میری موسیقی میری موسیقی موسیقی امی میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں مجھے معاف کر دیں اور ڈالی ایم ساری کس کے کہنے پر معافی مانگنے آیا کسی کے نہیں تم جانتی ہو مجھے کوئی ڈیٹریٹ نہیں کر شکتا لیکن مجھے اچھا نہیں لگا آپ لوگوں سے بتمیزی کر کے ساتھ تم دو دن میں اتنا بدل گئے اتنا کتنا بدل گئے نہیں میں نہیں بدلہ ہوں میں وہی بیٹا ہوں آپ کا ساتھ بس فرق اتنا ہے کہ آپ دونوں کی آنکھوں پر پٹی بن گئی ہے سروت بابی کا فون ہے حالو مجھے مجھے کسی کیا خواب مجھے کیا کہہ رہی تھی وہ پرسو بھارات لانے کا کہا انہوں نے واقعی وہ بھارات لے کر آرہا سچ میں اب میں کہا اللہ کا شکریہ اللہ کا حسان کہ اس اس این اگل موسیقی موسیقی تم پر اشان مت ہو میری امی اور ڈالی سے بات ہوئی ہے وہ مان گئی ہیں کیسے منایا تم نے انہیں میں نے نہیں منایا تمہارے گھر سے کال آئی تھی میرے گھر سے کس نے کال کی آنٹی کی کال آئی تھی پرسوں کی تاریخ تے ہوئی ہے رخ سے دیکھی اب میرے بھوان تھے بھان گیا ہے تو خوشی کے بات ہے میرا پوچھا کسی نے میرے سامنے تو کوئی بات نہیں ہوئی موسیقی آپ تو اپنے مرسوی کر لو ٹھیک ہوں میں تو اللی کی لئے دل سے خوش ہو جانتا ہوں موسیقی 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 ہم پہلے بھی تو دوست تھے نہ زیادہ پھر اتنا دیا کیوں آگیا ہمارے پیش میں کہ ہم پہلے جیسے دوست نہیں رہ سکتے مجھے میری دوست کی زر میں رہتا جانا پلیس پلیس میچے میری دوست روٹا دے میری سینلی روٹا دے پلیس روٹا دوگی نا روٹا دے ہاں